اہم ترین خبر روس سے کراچی آنے والی ڈالفن پانی کی بلی اور بلوگا کہاں غائب ہو گئے 24 نیوز نے کھوج لگا لیا ہے اسے حوال سے بات کریں گے زل حیدر سے زل حیدر بتائے گا کیا کھوج لگایا دیکھیں یہ روس سے کراچی لائے گئی تھی ڈالفن شو کے لیے دو ڈالفن تھی دو پانی کی بلی تھی اور ایک بلوگا جو کہ گھوڑا کہلاتا ہے پانی کا یہ یہاں پہ لائے گئے تھے لیکن یہ آچانک جو ہے تین دن سے یہاں پہ غائد ہیں جب 24 نیوز نے اسے سپوچ لگایا کیونکہ چھٹیاں بھی ہیں سکول کی جب بچے شو دیکھنے پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ تمام چیزیں جو بچوں کی انٹرینمنٹ کے لیے یہاں پہ لائے گئی تھی وہ یہاں سے کراچی سے غائد ہیں اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بغیر نو سی کے بغیر کسی پرمیشن جب واپس ان کو روس بھیج دیا گیا ہے جس میں سے ایٹ پانچ جو ڈالفن ہے وہ بیمار تھی اور وہ دیکھنے سے کاثر تھی تو یہ تمام چیزیں جو ہے جب ہم نے وائیڈ لائف فالو سے کنفرم کرنے کی کوشش تھی تو وہ ان باتوں سے اور بیپر دینے سے کاثر تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ باپس زلیں ہمارے ساتھ کی رہی گا اور پھر اب سوالات میں بھی ہم آپ کی مدد چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ڈالفن شو انٹرنیشنل کمپنی کے سی اے او اسفر عباس صاحب بھی موجود ہیں فرمائیے کہ عباس صاحب کیا ڈالفن کو واپس بھیجوانے کے لیے این او سی لیا گیا تھا یہ ڈالفن کو واپس بھیجوانے کے لیے این او سی لیا گیا تھا یہ میرے علم میں بات آئی اس لیے کہ دو تین دن سے چھٹیاں تھی تو میں خود بزی تھا مجھے پتہ لگا کہ جی ڈالفن ایکسپورٹ ہو گئی ہے یہ میری ملکیت تھی اور میری بغیر این او سی کے اس لیے کہ یہ میری کمپنی پر ایمپورٹ ہوئی تھی اور میری کمپنی کے بغیر این او سی کے یہ ایکسپورٹ کس طرح ہوئی ہے یہ مجھے خود نہیں پتا میں نے بھی سارے اپنے لیگل ایڈوائزر ہیں ان کو لائن اپ کیا ہوا ہے وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہوا کیا جو آپ کی ملکیت ہے وہ آپ کو بھی نہیں پتا چلا کیسے ایکسپورٹ ہو گئی کیسے چلی گئی یہ رات ہی رات ایکسپورٹ ہوئی ہیں اور یہ میری میں بھی آیا کہ جی ایکسپورٹ ہو گئی تو میں نے کانٹیک کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے بھی وہاں سے کچھ نہیں پتا چل رہا تو پھر میں نے اپنے لیگل ایڈوائزر تو ہم سمجھیں کیا اپنے ویورز کو کیا بتائیں آپ کی ڈالفنز آپ کے شو کی ڈالفنز چوری ہو گئی ہیں آپ کی یہ این ایمالز چوری ہو گئی ہیں جی جی میں نے شو نہیں میں نے سی ورلڈ والوں کو دی تھی یہ ڈالفن میرے کمپنی میں امپورٹ ہوئی تھی اور یہ سی ورلڈ والوں کو دی تھی انہوں نے یہ ایکسپورٹ کیا وہ اس طرح کیے ویڈاوڈ میری پرمیشن ویڈاوڈ میری این او سی زلے اسفر صاحب کی بات ہم نے سنی بتائیے آپ نے جو کھوج لگایا ہے اب تک چیزیں معلوم کیے ان میں کیا پتا چلا ہے ان کی بھی کچھ مدد ہو دیکھیں یہ دسمبر 2016 میں اس کو یہاں پہ پاکستان آیا یہاں شو کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے لیکن یہ چھے مہینے کا اس کا کانٹیک ہوتا ہے جبکہ ان کے لیے دو چیک جو گارنٹی کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کو چھے مہینے کے بعد واپس دیکھنا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ لاکھ روپے کے دو چیک ایز ایز شیورٹی یا سیکیورٹی جمع ہوتے ہیں وہ چیک بھی کیش ہو چکے ہیں اب یہ نہیں پتا ہے کہ ان کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا یہ نہیں اب سر خاصل یہ بھی معلوم کرنے یہ جو چھے مہینے والا ہے اور ڈالفنز کو بیماری کیا تھی یہ بیماری کا تو مجھے کچھ نہیں پتا لیکن مجھے اتنا یہ پتا ہے کہ یہ تیمپریز ایمپورٹ ہوتی ہیں اور یہ سکس منت کے لیے ہوتی ہیں اور ان کا وائیڈ لائف کی طرف مجھے ایک نوٹیج میں حصول ہوا تھا کہ ان کی پرمیشن ختم ہو گئی ہے اور میں نے ان کو انٹیمیشن لیٹر بھی بھی بھیجا تھا کہ یہ ایمپورٹ ختم ہو گئی ہے آپ اس کو جو ہے واپس بھیجیں یا کریں لیکن انہوں نے مجھ سے بغیر کسی کانٹیکٹ کے انہوں نے اٹھائی اور اس کو واپس بھیج دی اور بغیر میری پرمیشن کے ٹھیک تو اب آپ کا اگلا سٹپ کیا ہوگا اسفر صاحب اس میں جو بھی میرا سٹپ یہ ہے کہ جو بھی میں لیگل ایٹریز میں ہوگی وہ میں دیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر میں کوئی ایکشن لوں گا لیگلی تو آپ نے جب آپ خود یہ بتا رہیں کہ آپ نے ایک لیٹر لکھا وائل لائف حکام کو اور ان کو کہا کہ انہیں واپس بھیجوا دی جائے پرمیشن ختم ہو گئی مدت ختم ہو گئی وائل لائف والوں نے مجھے لکھا تھا اچلی میری کمپنی پہ امپورٹ ہوئی تھی تو وائل لائف والوں نے مجھے ایک نوٹ بھیجا تھا کہ جناب اس کی ختم ہو گئی ہے آپ ہمیں جواب نے ایک ہفتے کے اندر لیکن وہ بھی میں نے ان کو جب آگے سی ورڈ والوں کو بھیجا تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے کوئی انفرمیشن نہیں دی ٹھیک ہے نا تو آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس میں رسپونسبل سی ورڈ ہے جی اور آپ سی ورڈ کے خلاف آپ کسی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں جو بھی لیگل کارروائی ہوگی جو بھی بنے گا میں لیگل کارروائی ضرور کروں گا ظاہری بات ہے میں تھوڑی میری کمپنی پر امپورٹ ہوئی ہے میری ملکیت تھی میری بغیر اجازت انہوں نے ایکسپورٹ کیسے کی ٹھیک اور ظلے یہ بتائیے سی ورڈ کمپنی کا کوئی رد عمل سامنے آیا اس معاملے میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کے جو کام ہیں ان کے جو رسپونسبل پرسن ہیں کہ ان سے اس وارے میں رابطہ کر سکیں کیونکہ جو شیورڈی کے چیک تھے وہ اسپرس آپ کے ملکیت تھے وہ چیک بھی کیش ہو چکے ہیں شاید یہ بھی ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی لیکن نہ وائیڈ لائف والے اور نہ جو اسی کمپنی ہیں انہوں نے ہم سے کوئی اچھا رسپونس گیا ہے بلکہ انہوں نے اس کے بعد سے فون اٹھانا پر کر دی ہیں تاکہ ہمیں صحیح حقیقت معلوم چل سکے لیکن اپرس آپ کی ان کی ملکیت تھی ان کے نام پہ یہاں پہ آئیل پورٹ ہوئی تھی اور یہ شیورڈی کے چیک بھی جو کیش ہو چکے ہیں چالیس لاکھ روپے کے کیش یہ چالیس لاکھ روپے منتلی یہ پے کرتے سے کرائیتے تھیں یہ جو ڈالسن تھی اور دیگر چیزیں تھیں تو یہ تمام کی تمام اس وقت واپس جا چکی ہیں ٹھیک زلہ حیدر آپ کا بھی بہت شکریہ اصفر عباس صاحب آپ نے ہمیں معلومات فراہم کی آپ کا بھی بہت شکریہ